ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان سے ڈائریکٹ سعودی عرب فلائٹ نہیں جا رہی اور جو لوگ کو بھی سعودی عرب جانا ہے وہ وایا افغانستان جا رہے ہیں یا پھر وایا نپال پچھلے دنوں جا رہے تھے لیکن وہاں بابندی لگ چکی ہے اور اس کے علاوہ بہرین سے جا رہے ہیں اومان نے پاکستان سے اپنے فلائٹ سے بند کر دی ہیں اور کلیکٹنگ فلائٹ سے بند کر دی ہیں تو اب افغانستان میں کیا ہو رہا ہے جس کا نقصان ہو سکتے ہیں افغانستان بھی یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے اچھی ٹرائول ایجنسیز بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ آپ کو جلد سعودی عرب پہنچانے کے چکر میں جو ہے وہ غلط اور جالی فیک اسٹیم کا استعمال کر رہے ہیں جی ہاں جوگار لگا رہے ہیں اور یہ جوگار اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے یا آپ کا بھی کچھ ٹرائول ایجنٹ آپ کو ایسا کر رہا ہے تو آپ کی معلومات کیلئے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں اس کے بعد ان کو ٹکٹ حاصل کرنی ہے دو ہفتے کرنے کے بعد پھر ان کو سعودی عرب جانا ہے تو ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے کہ ان کی پچھلی سٹیم کو مٹھا کر نئی تاریخ کی لگائی جا رہی ہے تاکہ جلد جلد ان کو ٹکٹ ملے اور ان کو سعودی عرب روانہ کر دیا جائے تو یہ دو نمبری کرنا یا یہ جالسازی کرنا آپ سب کو مہنگا پڑھ سکتا ہے تو آپ بی کیرفل آپ جو ہے وہ جو پروپر طریقہ کار ہے اسی سے جائیں جالی سٹیمپ اور فیک سٹیمپ سے آپ اپنے باسپورڈ کو بچائیں